بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی ہے کربلا اور حقیقت دین یعنی ناظرین ہم کربلا کے حوالے سے کربلا کی روشنی میں دین کی جو اصل حقیقت ہے اس کو آپ کے سامنے پیش نظر رکھیں گے اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں پچھلی بار کی طرح اس بار پھر موجود رہیں گے مولانا حسنہ انباقری صاحب قبلہ اور ساتھی ساتھ کچھ ایسے سوال جو ناظرین آپ کو لگے کہ اگر اس میں آپ کو کچھ پوچھنا ہے یا آپ کو ان سوالوں سے متعلق اور کوئی رائے جاننی ہے تو آپ ہمیں اپنا فیڈبائک بھی دے سکتے ہیں winislam at the rate gmail.com پر فیلانا ہم اپنے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں آئی ایس تقبال کرتے ہیں مولانا حسنہ انباقری صاحب کا مولانا سلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ آگا جس طریقے سے دیکھا جائے ایام اعضاء ہے اور محرم کے ہی حوالے سے ہماری پشلی بار بھی ایک سیریز چلی تھی جس میں کچھ اسی طرح کے سوال تھے کیونکہ ہر بار چودہ سو سال پہلے کی یاد ہم ہر بار تازہ ہو جاتی ہے محرم میں اور ہم سید شہدہ کا غم مناتے ہیں اس بار کا انوان ایک الگ ہی ہے تھوڑا جس طریقے سے دیکھا جائے جس کی آج اس سماج کو اس معاشرے کو ضرورت ہے ہمارا آپ سے پہلا سوال یہی رہے گا کہ انوان کے سلسلے سے حقیقت دین ہے وہ کربلا کی روشنی میں اصل کیا ہے اس پر تھوڑی روشنی دالیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما ابا عبداللہ حسین علیہ الصلاة والسلام ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اب آباد میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں اور آپ کی پوری ٹیم اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ان ایام غم اور نواس نبی فرزند رسول حضرت عبام حسین علیہ الصلاة والسلام کے غم کے ایام میں تمام مومنین کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں تازیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اور ابتدہی میں اللہ سے دعا یہ ہے کہ خدا عن دعالم ان تاریخوں سے اور اس غم سے اور اس ایک تحریک سے صحیح طور پر ہم سب کو استفادہ کرنے کی اور بہرامند ہونے کی توفیق انعیت ہے اس کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کربلا کے حوالے سے دینداری کا یا دین سے متعلق کربلا اولا یہ قابل غور چیز ہے اور ہر انسان اس چیز کو تسلیم کرے گا اور مانے گا کہ امام حسین کے قربانی بغیر کسی مقصد کے نہیں تھی یہ مسلم ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام حسین جیسے انسان نے یوں ہی قربانی دے دی ہو اس لیے کہ یہ صرف ہمارے ہی شیعوں کے عقائد نہیں ہیں بلکہ امام حسین کے بارے میں اگر کوئی تھوڑا بہت بھی تاریخ سے عشنائی رکھتا ہو اور صحیح تاریخ اور ہسٹری کا متعلقہ کرے جائزہ لے تو اس نتیجہ تک مہنچے گا کہ امام حسین ایک عظیم الشان ذات تھے یعنی بہت سے ان کے اندر کمالات تھے بہت سے خوبیاں تھیں بہت سے صفات تھے یعنی یہ کہا جائے کہ امام حسین کوئی عام انسان نہیں تھے معمولی انسان نہیں تھے صرف ایک رشتہ ایک عنوان سے کہ پیغمبر کے نوازیں ہوں ایسا ہی نہیں بلکہ بہت سے ان کے اندر صفتیں تھیں اور بہت سے خوبیاں تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ صلاحیتیں تھیں ان کے اندر یعنی کہا جائے کہ باصلاحیت انسان تھے اور باصلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک آج کے زبان میں ایک سنجی پڑھے لکھے انسان تھے اور ایک صاحب فکر صاحب عقل تھے ورنہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں امام بنایا تھا اور پیغمبر کا جانشین بنایا تھا اور سارے صفات و کمالات انہیں دیئے تھے یہ ایک ہمارا عقیدہ لیکن اس سے ہٹ کر بھی تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ امام حسین عام انسان نہیں تھے بلکہ ایک گویا صاحب فکر صاحب عقل صاحب بصیرت اور صاحب فن تھے جب ایک ایسا انسان ہے تو کوئی بھی قدم یوں ہی نہیں اٹھائے گا کربلا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے اتنی بڑی قربانی یوں ہی نہیں لے دیتا ہے بے شک بہت اچھی بات گیا اور پھر ایسی قربانی جس نے خود قربان نہیں ہوئے بلکہ اپنے پورے گھر کا قربان کیا ہے بہتر قربانیاں جو مشہور ہیں وہ دی ہیں تو اب ایک طرف ہم خود امام حسین کے ذات کو رکھیں دوسری طرف اتنی بڑی قربانی کو رکھیں تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ امام حسین کی یہ قربانی بغیر کسی مشن بغیر کسی مقصد کے نہیں تھی ایسا نہیں کہ یوں ہی قربان ہو گئے اور یہ بھی ایک مسلم ہے تاریخی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا یعنی اگر چاہتے تو اپنی جان بچا سکتے تھے بلکل یعنی چاہتے تو اپنی حفاظت کر لیتے بچا لے جاتے لیکن پھر بھی قربانی دی ہے تو اب جب ایسے انسان نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اور سمجھ کے دی ہے یعنی ایسا نہیں کہ لائلوی میں دے دی ہو ایسا نہیں ہے کہ نہیں معلوم تھا اور گئے اور قربان ہو گئے یا قتل کر دی گا ایسا نہیں ہے معلوم تھا تو اب ایک ایسا انسان اتنی بڑی قربانی معلوم ہے اور اس کے بعد دے رہا تو ماننا پڑے گا اس کے نگاہ میں کو اتنا اہم مشن ہے اتنا اہم مقصد ہے آج ہم سب کا فریضہ اس سوال کے جواب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کے خدمت میں اور میل خصوص اپنے نوجوانوں کے خدمت میں ارز کروں گا کہ ہم سب کا ایک بنیادی فریضہ ہے کہ ہم غور کریں کہ امام حسین نے قربانی کیوں دی تھی اور جب تک اس نکتے تک نہ پہنچ جائیں کہ امام حسین نے قربانی کیوں دی تھی اس قربانی کی یاد منانے کا حقہ نہیں ہو سکتا ہے اور یہ بھی یقین رہے کہ صحیح طور پر اس ازاداری سے اور امام حسین کے تذکرے سے اور امام حسین کے ذکر سے اسی وقت ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اس کے اثرات کو حاصل کر سکتے ہیں جب اس کے مشن و مقصد کو سمجھیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج ہم ازاداری کو ایک رسم کے طور پر انجام دیں جہاں صرف رسم کے طور پر انجام دیں گے تو وہاں ایک عمل ہے دو مہینے آٹھ دن نہیں پورے سال بھی کرتے ہیں تو بھی اس کا اثر ہمارے پر نہیں ہوگا لیکن اگر سمجھ کہ ہم اسی عمل کو انجام دیں گے معرفت کے ساتھ انجام دیں گے شعور و بصیرت کے ساتھ انجام دیں گے تو اس کے اثرات بھی ہماری زندگی میں آئیں گے اور یقیناً اس کے اثرات ہیں اور آتے ہیں بہت حد تک اثرات ہیں لیکن وہی ہے کہ جتنا جتنا ہم مشن کو سمجھیں گے اور اس سے نزدیک ہوں گے تو پھر ہم بھی اس سے بہرامند ہو سکتے ہیں پہلی چیز اتنا ثابت ہوا کہ امام حسین نے یوں ہی قربانی نہیں دی ہے بلکہ کوئی مشن تھا کوئی مقصد تھا بہت سے مقاصد خود بیان کی ہیں لیکن کلی طور پر ایک مقصد جو آپ نے ایک عنوان قائم کیا ہے بہترین عنوان ہے ایک کلی طور پر امام حسین کا بہت بڑا مشن ایک دین کی حفاظت تھی وہ دین جسے اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کے لئے دنیا میں بھیجا تھا جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں یعنی وہ دین جو اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا تھا اس دین کی حفاظت کے لئے اور صحیح دین کو دنیا تک پہنچانے کے لئے اور لوگوں کو دین سے عاشنا کرنے کے لئے اتنی بڑی قربانی دی تھی اور اس سلسلے میں ایک طرف مقصد یہ تھا کہ یہ دین صحیح طور پر دنیا تک پہنچے اور دوسری طرف ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مثلا اگر دین اسلام ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے اس دین کے سلسلے میں لوگ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ جو بھی دین کا دعویٰ کر رہا ہے دین کو پہنچانے کے دعویٰ دار اسی سے انسان دین لے لی نہیں بلکہ اس کربلا کے قربانی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم یہ پہچانے کہ دین صحیح طور پر کون بتائے گا یعنی ایک طرف امام حسین کا مشن اور مقصد یہ تھا کہ ہم دین تک پہنچیں دین کو پہچانے اللہ نے کون سا راستہ بتایا ہے دنیا کو خلق کرنے والے نے کون سا ہمیں پیغام دیا ہے اور پھر دوسرا مقصد تھا یہ دین کون بتائے گا یہ ایک بہت اہم تھا یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر یزید چہرے پر اسلام کے نقاب ڈالے ہوئے ہیں اور اپنے کو حاکم اسلامی کہہ رہا ہے تو اب دنیا غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ یزید اسلام بتائے گا نہیں اس قربانی کا ایک مقصد تھا کہ دین کو سمجھنا ہے اور دین کو سمجھنے کے ساتھ وہ دین کون بتائے گا انہیں پہچاننا ہے یعنی جب تک ہم اس در تک نہ آجائیں ایسے افراد سے وابستان نہ ہو جائیں ایسے راستے کو تلاش نکلنے جو صحیح دین پہنچا رہا ہے یا الہی دین پہنچا رہا ہے ہم صحیح دین تک نہیں پہنچ سکتے تو اب قربانی کے اس اعتبار سے دو مقصد ہوئے ہیں دو وجہیں ہوئیں ایک طرف دین کی اہمیت کو بتانا دین کی عظمت کو بتانا دین تک لوگوں کو پہنچانا دوسری طرف یہ پیغام دینا تھا کہ اس دین کو تم کس سے حاصل کرو کس در سے تم تک دین پہنچے گا یا کن افراد سے محفوظ رہو بچو بچاؤ اپنے کو یعنی بنامہ دین کسی کے دھوکے میں نہ ہو یعنی بنامہ دین کسی کے ورغلانے میں نہ ہو بنامہ دین اگر کوئی دین کا دشمن اور اسلام کا دشمن اپنے اوپر اسلام کے نقاب ڈال کر آ جائے تو یہ نہ سمجھو گی یہ جو بتا رہا وہی دین ہوگا نہیں تمہارا فریضہ ہے کہ تم پہچانو گے نہیں ایسے افراد کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو پہلی چیز اتنا ثابت ہوئی کہ دین پہنچانا تھا دین کی اہمیت کو اب اگر ہم اتنے بڑے پیمانے پر ہم ازاداری برپا کر رہے ہیں یعنی اب یہاں پر دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اس ازاداری کا حصہ ہیں مثلا یعنی اس ازاداری کو ہر سال انجام دیتے ہیں پوری زندگی انجام دیتے ہیں ازادار امام حسین ایک طرف دوسرے افراد ہیں ممکن ہے ہمارے ناظرین میں دونوں طرح کے افراد ہوں کچھ وہ لوگ ہوں جو ازاداری کا حصہ ہیں یعنی ازاداری کرتے چلے آرہے ہیں ازاداری کرتے ہیں کچھ وہ افراد ہوں گے جو ازاداری کا حصہ نہیں ہے ان کے ذہن میں بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ ازاداری کیوں ہے اتنے بڑے پیمانے پر امام حسین کا غم کیوں منایا جاتا ہے اتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں یہ ازادار کیوں ہوتی ہے تو اب ان کے لئے سوال ہوگا دونوں کے لئے جواب ہے ایک طرف جو ازاداری کر رہے ہیں ان کا بھی فریضہ ان کو پہچاننا ہے کہ ہم اگر ازاداری کر رہے ہیں تو ہمیں اس دین تک پہنچنا ہے جسے امام حسین نے بتایا تھا اس دین کو پہچاننا ہے جو امام حسین بچا رہے تھے اور دوسری طرف اتنی بڑی قربانی سے پہچاننا ہے کہ وہ دین اتنا اہمیت رکھتا ہے اتنی اس کی عظمت ہے کہ اگر اس دین کی بات آ جائے تو امام حسین جیسا ایک با صلاحیت اور پڑھا لکھا ہے انسان اتنی بڑی قربانی دے دے گا اس مشن کے لئے اس دین کے لئے اب ماننا پڑے گا کہ یہ دین کو معمولی چیز نہیں ہے اگر امام حسین جیسی ذات اپنے کو اور اپنے بہتر افراد کو قربان کر رہی تو اب اس قربانی کی نگاہ سے یا کربلا کی شہادت کی نگاہ سے یا کربلا کی نگاہ سے ہم دین کو پہچانے تب عظمت دین ہماری سون میں آئے گا بہت اچھی بات آپ نے کہا آگا جس طریقے سے دیکھا جائے ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ ایسے بھی افراد ہیں ہم ان کو چاہے سو کال مسلمان کہیں یا میرے خیال سے ان کو معلوم نہیں ہوگا جو اس طریقے کی باتیں کیا کرتے ہیں ان کی فکر کیسی ہے کہ جب مولا حسین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کچھ پیشنگوئیاں تھی اور آپ کو خود معلوم تھا کہ ایسا ہوگا شہادت ہوگی سب کو لے کے نکلیں تو کہتے پھرتے ہیں لوگ اکثر یہ سننے میں بھی آتی ہیں باتیں کہ جو پھر مولا حسین گئے کیوں کربلا دیکھیں یہی ابھی ہم نے گفتگو میں ارز کے اولاں میں اس بات کے تکمیلیوں کر دوں کہ ایک تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم پہچانے دوسروں کا فریضہ ہے کہ اس قربانی کے ذریعے سے مشن کو پہچانا اور اسی سے آپ کی سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ جب امام حسین کے لئے میں نے کہا کہ معمولی انسان نہیں ہے اور لا علم نہیں ہے نادان نہیں ہے اور لا علمی و نادانی میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا ہے اکثر باتیں ہوتی ہیں کہ وہ تو امام تھے ہم ان کے جیسے کیسے ایسے انسان نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو معلوم تھا میں نے یہی کہا کہ سب سے پہلے اس چیز کے اہمیت کو بتانا تھا کہ جس چیز کو میں نے نگاہوں میں رکھا اس کے لئے میں قربانی آج انسان بھی اگر کسی جس کی وائلو اس کی نگاہوں میں ہوتی تو اس کے لئے قربانیاں دیتا ہے سختیاں برداشت کرتا ہے زہمتیں آج دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے یعنی اگر آدمی کے نگاہ میں کوئی مشن ہوتا ہے آدمی کے نگاہ میں کوئی مقصد ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے قربانیاں بھی دیتا ہے سختیاں برداشت کرتا ہے دشواریاں برداشت کرتا ہے اب جتنی جتنی اس کی ویلو بڑھتی جائے گی اتنی اتنی انسان اس کے لئے قربانیاں بھی زیادہ دے گا جب آج دنیا کے ہر انسان قربانی دیتا ہے تو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سوال نہیں کریں گے کہ ان کو جب معلوم تھا پھر کیوں گئے اس لئے گئے معلوم تھا اس لئے گئے تو یہ بتانا تھا کہ ہمارے نگاہ میں جو چیز ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جس کے لئے قربانی پیش کرنا اس کی ویلو اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کے اوپر وقت پڑے گا تو میں اتنی بڑی قربانی دے دوں گا اب گویا یہ دنیا کے ہر فرد کے لئے ہر انسان کے لئے ایک پیغام ہے کہ کربلا کے بارے میں کم از کم آ کر تحقیق کرے کہ وہ کون سے چیز تھی جو حسین ابن علی جس کو اپنے نگاہوں میں رکھ کر قربانیاں دے رہے ہیں یقیناً وہ اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ امام حسین جیسی ذات اس کو پہچانے کے لئے بتانے کے لئے اس کی ویلو بتانے کے لئے اہمیت بتانے کے لئے قربانی دے وہ کیا ہے ایک چیز میں نے کہا دین ہے وہ کیا ہے وہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے وہ کیا ہے وہ پیغامر اسلام کا لائے ہوا ایک مشن ہے اور یہاں پر بہت سے ہمارے ناظرین ممکن ہے کہ اسلام سے وابستہ نہ ہو اور اسلام کے پیروکار نہ ہو مسلمان نہ ہو لیکن ان کے لئے میں ایک جملہ عرض کرو اسی کربلا کے حوالے سے اور امام حسین کے اس قربانی کے زمن میں کہ اس قربانی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس غلط فہمی کو ذہنوں سے نکالنا تھا کہ یہ نہ سوچو گے اسلام جس طریقے سے دوسرے مذہب ہیں اسی طریقے سے کوئی اسلام بھی مذہب ہوگا اور دو چیزیں غلط فہمی ایک تو اس اسلام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو دوسرے طرف غلط لوگوں کو دیکھ کریں سمجھو کہ یہی اسلام ہے میں نے جیسا کہا مثلا یزید کو دیکھ کے نہ سوچیں کہ یہ اسلام ہے بلکہ صحیح افراد تک پہنچے تب صحیح اسلام ملے گا اور دوسری طرف اس اسلام کے بارے میں غلط فہمی یہ نہ ہو کہ مثلا پیغمبر اسلام کچھ لوگوں کے لئے کوئی راستہ بتا کر گئے ہیں پیغمبر اسلام کچھ لوگوں کے لئے کوئی راستہ نہیں بتا کر گئے ہیں بلکہ پیغمبر اسلام کا مطلب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یعنی چونکہ وہ اللہ کے طرف سے آئے تھے جب اللہ یعنی دنیا کے پیدا کرنے والے کے طرف جب اس دنیا کے خلق کرنے والے نے انہیں بھیجا ہے تو جو بھی دنیا میں اس کی مخلوق ہے اس کے لئے اللہ نے راستہ بتایا ہے اب یہاں پر کہنے کا قیس میں تحقیق کا ضرورت ہے ریسرچ کی ضرورت ہے صرف یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں میں پورے اتمنان و یقین سرس کروں لیکن اب یہ ناظرین اور سننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں تحقیق کریں اسلام کے سلسلے میں یہ اسلام آج جو پیغمبر اکرم لے کر آئے ہیں یہ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا اسلام ہے اس اللہ کا بھیجا ہوا اسلام ہے کہ جس نے ہم کو بنایا ہے جس نے ہر انسان کو بنایا ہے اس نے انسان کو انسان واقعی معنی میں بنانے کے لئے یا انسان کو کمالات تک پہنچانے کے لئے یا انسان کو پستیوں سے بلندی تک کی طرف لے جانے کے لئے بتایا اس کو ہم اسلام کہتے ہیں امام حسین نے کربلا میں اسی اسلام کی حفاظت کی اب گویا کربلا میں کسی خاص لوگوں کے دین کو نہیں بچایا بلکہ تمام مخلوقات کے دین کو بچایا ہے چونکہ دین اسلام اللہ کا دین ہے اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہی اسلام ہے یعنی اللہ نے جو راستہ بتایا دی اب چونکہ اللہ کے جانب سے پیغمبر کے جانشین تھے اور رہنما اور حادی اور رہبر تھے لہٰذا امام حسین نے قربانی دے کر اللہ کے بتاہوے ایک عظیم راستے کو بچا کر دنیا کو بتایا ہے اب تم یہ نہ سوچو کہ عزت سے دوسرے مذاہب میں وہ ایسی اسلام ہوگا ہو سکتا ہے دوسرے مذاہب بعض افراد کے بنائے ہوئے لیکن اسلام بعض افراد کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا جب اللہ کا بھیجا ہوا تو جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ اس کے لئے راستہ ہے بالکل صحیح آپ تک آگا جس طریقے سے دیکھا جائے آج وہی والی پھر بات آ جاتی ہے کچھ ایسے ہی ان ایجوکیٹڈ لوگ یا الیٹریٹ پرسنس یا سو کارڈ مسلمان بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہر مذہب میں خالی ہم سو کارڈ مسلمان ہی نہیں سو کارڈ اور بھی مذہب کے لوگ ہیں جو اپنے مذہب کو بدنام کرتے ہیں یعنی اگر ہم بات کریں جہاد کی یعنی جہاد کی میننگ بدل دی جہاد کو بدنام کر دیا اب اس کی وجہ سے جو نون مسلم پاپلیشن ہے آبادی ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہوتی ہے ذہن میں صرف ان کے ایک ہی سوال آتا ہے کہ یہ اسلام کی اصل صورت ہے جو یہ دکھا رہے ہیں جبکہ کربلا میں جہاد مولا حسین نے بھی کیا جہاد یزیدی فوج بھی کر رہی تھی تو بس ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ دو طرح کا جو جہاد تھا اس میں اصل جہاد کے اور صحیح جہاد کی میننگ کیا ہوتی اور کیا بتایا قرآن مجید میں جہاد کے سلسلے سے بہرحال سوال بہت اچھا ہے اور اگر آپ اجازت دی ہم مختصر طور پر اس سے اشارہ آج اس سوال کے سلسلے میں کر دیں اس کا جواب انشاءاللہ دوسرے اپیسوڈ میں ہو چکے اس میں بہرحال ایک اہم مفتگو ہے اور ایک اہم سوال ہے اور ظاہران وقت بھی زیادہ نہیں ہوگا لہذا میں اشارتاً آج اس سلسلے میں عرض کروں یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے اور جہاد ایک مقدس لفظ ہے جہاد ایک اہم راستہ ہے جس جہاد کے مفہوم کو بعض افراد نے یا تو اسلام دشمنی میں یا اسلام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے نادانی علیہ علمی بدلہ ہے دو طرح کے افراد ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو اسلام کی دشمنی میں تھے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اسلام کو ہرگز نہیں سمجھاتا ہے اس طرح کے دو لوگوں نے اسلام کے ایک مقدس عمل کو جسے ہم جہاد کہتے ہیں اسے بدنام کیا آج جو جہاد کے سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں تصور ہے آج جو جہاد اسلامی جہاد کے سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں بعض خیالات ہیں میں پوری ذمہ دار سے سکر رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں صحیح جہاد کا مفہوم نہیں ہے آج اکثریت اسلامی جہاد کو نہیں جانتی ہے غلط فہمی کیا ہوئی کہ غلط افراد کے یا دشمنوں کے بتائے ہوئے اسلام کے ایک جہاد کو دیکھ کہ دنیا نے سمجھا ہی جہاد ہے ظاہر سبا جو اسلام کا دشمن ہے جو اسلام کی جہاد کی تصویر پیش کرے گا وہ حقیقی تصویر نہیں پیش کرے گا ایسی تصویر پیش کرے گا جو اسلام کے خلاف ہوگی یعنی جہاد کو لے کر ایک غلط تصویر دنیا نے پیش کی اور اس سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے یقیناً وہ جہاد مراد نہیں ہے یقیناً وہ جہاد نہیں ہے یقیناً اسے جہاد نہیں کہتے ہیں جہاد کے سلسلے میں یقین نہ کھے کہ جہاد ایک ایسا حکم ہے جسے ہر انسان تسلیم کرتا ہے قبول کرتا ہے اور جہاد کے سلسلے میں ہوئی نہیں سکتا ہے کوئی انسان جہاد کا مخالف ہو جائے اس لیے کہ اولاں صرف آج میں اتنا عرض کروں کہ جہاد کا مطلب کسی کی جان لینا نہیں ہوتا ہے بلکہ جہاد کا مطلب لوگوں کی جان بچانا ہوتا ہے غلط فہمی ہوئی کہ لوگوں کا خون بھادنا سمجھتے ہیں کہ جہاد ہے بلکہ جہاد کا مطلب ہے کہ خون بہانے سروک لینا جہاد کا مطلب ہے کسی کے جان نہ جانے پائے جہاد کا مطلب ہے کسی کو نقصان نہ ہونے پائے جہاد کا مطلب ہے کہ ہر ایک محفوظ رہے اسے جہاد کہتے ہیں تو اس کا مقصد ہم یوں نکال سکتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے دماغ میں کہ جو آئیسیس ہے یا پھر ہم یوں کہیں اور بھی جو سنگٹھان ہیں جو ٹیروریزم یا ٹیروریسٹ ہیں جو اٹیک کرتے ہیں بے گناہوں کو مارتے ہیں اور کیا یوں نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ یزیدی فوج والا جہاد کر رہے ہیں جو یزیدی فوج نے مولا حسین کے ساتھ کیا تھا یہ سب وہی جہادی ہیں ہم لیکھیں جب جہاد کے بحث آئے یا پھر ہم یوں کہیں کہ اصلاً جو اسلامی جہاد جی سے کہا گیا ہے وہ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں یہ یزیدی جہاد کو فالو کر رہے ہیں دیکھیں وہی ہے کہ اگر آج نہیں معلوم کتنی دیر ہمارے پاس ٹائم ہے ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں میں نے اسی لئے اس کو مختصر تین منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے انشاءاللہ یہ جو جہاد کے سلسلے میں جب جہاد کے صحیح تصویر آئے گی یہ یعنی افراد درمیان میں ایک بات آئے بعض لوگوں نے گویا دشمن کی طرف سے آ کر اس اسلام کو بدنام کرنے کے لئے کام کیا ہے اور بعض لوگوں تھے جو بالکل نادان تھے اور لاعلم تھے جنہوں نے کام کیا ہے پہلی چیز میں آج ارز کروں ہرگز ہرگز اسلام میں ایسے افراد کا کوئی تصور نہیں ہے آئی ایس جیسے افراد کا اسلام کی نگاہ میں کوئی تصور نہیں ہے ہرگز اسلام کی نگاہ میں میں پوری ذمہ داری سہاز کروں کی اسلام کی نگاہ میں آئی ایس آئی ایس جیسے افراد ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ اللہ اکبر کے پھر نعرے بلند کر کے کیوں ظلم کرتے ہیں دیکھیں یہی تو ایک آج کربلا اور ازاداری اور امام حسین کے تذکرے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم حقیقی اسلام کو پہچانے اور اسلام جو دشمن طاقتیں ہیں اور اللہ کے اس دین کو جو مٹانا چاہتی ان لوگوں کو پہچانے یزید بھی جو امام حسین کے مقابلے پر آیا ہے جس نے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے جس نے اسلام کے محافظ قتل کیا اس کی زبان پر بھی اللہ اکبر تھا اس کے لاحوے افراد بھی اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو اگر اس کے افراد اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو امام حسین نے ایسے افراد کے مقابلے میں آ کر ہر دور کے افراد کو پیغام دیا ہے کہ ازاداری میں آؤ اور ازاداری کا حصہ بنو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ حقیقی مسلمان کس کو کہتے ہیں اور دشمن اسلام جو اسلام کی نقاب پہن لیتا وہ کسے کہتے ہیں جب ہم کربلا میں آئیں گے جب ہم امام حسین کے در تک آئیں گے جب ہم ازاداری امام حسین میں آئیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ حسین ابن علی کے راستے پر چلنے والے ہی حقیقی مسلمان ہیں اور حسین ابن علی کے مقابلے پر آنے والے یزید کے راستے پر چلنے والے یہ اسلام کے دشمن ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ازاداری کا ایک مقصد دین کے حوالے سے دنیا میں یہ ہے کہ گویا دو طرح کے لوگوں کو نگاہوں میں رکھنا ہے ایک وہ ہے کہ جو حسینیت سے وابستہ ہیں حسین ابن علی کے مشن سے وابستہ ہیں حسین کے راستے پر چلنے ہیں وہ حقیقی مسلمان کہنے کے لائق ہیں ان کا تعلق اسلام سے لیکن جو لوگ یزید کے راستے پر چلنا ہے امام حسین نے قربانی دے کر یہ بھی بتایا تھا کہ ایسے افراد کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں اگر یزید اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے تو حسین ابن علی کے قربانی کے ایک محصد تھا کہ اس کے اسلام کہنے سے لا الہ اللہ کہنے سے دنیا دھوکہ نہ کھائے بلکہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں اگر اس کا تعلق اسلام سے نہیں تھا تو یقیناً آج کے زمانے میں آئی سائیس ہیں یا آج ہمارے پڑوسی ملک میں صفحہ صحابہ ہیں تالیبان ہیں یا اس طریقے کے افراد ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ان کا ہرگز ہرگز یعنی اس غلط فہمی نہ ہوگی یہ اسلام ہے بلکہ یہ کب ہمیں معلوم ہوگا جب ہم فرشہزہ پر آئیں گے جب ہم ازاداری سے وابستہ ہوں گے جب ہم حسین سے وابستہ ہوں گے جب ہم کربلا کو نگاہوں میں رکھیں گے اسی لئے معنی ہے کہ کربلا کو خالی ایک رسم کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے بلکہ آج ضرورت ہے کربلا کو سمجھنے کی آج ضرورت ہے کربلا کو پڑھنے کی آج ضرورت ہے کربلا کے سلسلے میں تحقیق و جسدیو کرنے کی آج یہ ہر انسان کا فریضہ ہے یقین نہ ہے کہ اگر کوئی کربلا کو صحیح طور پر پہچان لے تو سچا مسلمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کے نام پر جو اسلام کے دشمن کون ہی نہیں بھی پہچان لے گا جو بھی کربلا سے وابستہ ہو جائے اور فرشازہ سے وابستہ ہو جائے وہ خود کہے گا آئی ایس آئیس جیسے افراد اسلام تو دور کی باتی یہ انسان کہنے کے بھی لائق ہے بہت اچھی بات یعنی اسلامی نقطہ نظر سے ایسے افراد کو مسلمان تو دور کی باتی انسان بھی نہیں انسان نہیں کہا جا سکتا بے شک بہت اچھی آگا آپ نے بات گئی اور اب کیونکہ پروگرام کا وقت ہم وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے یہ اپنے پروگرام کو اور جس طریقے سے آپ نے وضاحت کی بہت ہی اچھی وضاحت پیش کی اور دین کی حقیقت کو روشناس کر آیا ہمارے ناظرین سے اور جو کہا جائے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرے خیال سے لوگ یا تو جاننا نہیں چاہتے یا جان بوچ کر انجان بنتے ہیں ایسی بھی بہت ساری باتیں تو ہم بس یہی آپ کی بات سے کہنا چاہیں گے کسی شاعر نے کیا خوب کا در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے یہ در حقیقت اگر سمجھنا ہے مسلحت پروردگار عالم کو مسلحت مولا مشکل کشا کی اس قربانی کو تو آ جائیں فرشی اعضاء پر اور ان مجالیسوں کو جو مجالیس ہیں ان میں شرکت کریں تو آپ کو یقیناً مولا حسین کے بارے میں ہی پتا چل جائے گا اور سچ میں جو قربانیاں دی گئیں اور جو اصلاً جو جہاد تھا جو مولا حسین نے کیا دین کی بقا یعنی اسلام کو بچانا اور دین کی بقا کے لیے مولا حسین نے اپنے قربانی دی فلال اگر آپ سے اجازت لینا چاہیں گے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر حاضر ہوتا ہوں کچھ اور نئے سوالوں کے ساتھ تب تک کے لیے بنے رہے ہیں چینل وین میسج آف یومینیٹی کے ساتھ خدا حافظ موسیقی موسیقی